موسیقی کیمیکل پروپرٹیز آف اورتھو بورک ایسیڈ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بورک ایسیڈز کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور اورتھو بورک ایسیڈ جو ہے اورتھو بورک ایسیڈ اس کے ہم لوگوں نے فیزیکل پروپرٹیز دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے پہلے تو سٹرکچر کے بارے میں بات کی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے ان کی بانڈنگز کی بات کی تھی اس میں ہیڈروجین بانڈز اگزس کرتے ہیں بورک ایسیڈ کے اندر اور پھر فائنلی ہم لوگوں نے ان کی سولیبیلیٹیز کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ فنکشن ہے ٹیمپریچر کا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر کے اندر پریپریشن دیکھی تھی اورتھو بورک ایسیڈ کی اور اس پر پرپریشن تین قسم کی پرپریشن دیکھی تھی ایک تو آپ اس کو کولیمنائٹ سے بنا سکتے ہو جو کہ کلشیم کا بوریٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس کو ہیلائٹس سے بنا سکتے ہیں بورون ٹرائی ہیلائٹس جو ہوتے ہیں بی ایکس تھری ہم ان سے ان کو پرپیر کر سکتے ہیں اور فائنلی جو تھرڈ میتھر تھا کہ ہم اس کو بوریٹس سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بوریٹس کا ایسٹس کے ساتھ منرل ایسٹس کے ساتھ ہی ایکشن کروا ہو تو بھی آپ اورتھو بوریٹس بنا سکتے ہو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کہ آپ اورتھو بوریٹس جو کہ بی او ایچ ہول تھرائیس ہے اس کی کیمیکل پروپرٹیز کیا ہیں ٹھیک ہے کیمیکل پروپرٹیز میں سب سے پہلی دفع پہلا جو ہم لوگ پروپرٹی دیکھتے ہیں وہ تو اس کی ایسیڈیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسیڈ ہے تو ایسیڈ کیسی چیز کو کس چیز کو ایسیڈ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی کمپاؤنڈ جو اپنا ایک پروٹون ڈونیٹ کرنے کی تنڈنسی رکھتا ہے پروٹون ڈونیشن کی تنڈنسی رکھتا ہے اس کو ہم ایسیڈ کہتے ہیں یعنی یہ ایک ایسی کمپاؤنڈ ہے کہ اس سے ایچ پلس یا ایک پروٹون الگ کیا جا سکتا ہے سو لیٹس سی کیا اس سے الگ کرنا آسان ہوگا اب اگر کمپاؤنڈ کرو اس کو ایچ سی ال کے ساتھ اب ایچ سی ال میں سنسیو نو کہ ایچ چارجڈ ایلیمنٹ کلورین جو ہے ایچ ایلیکٹر نیگٹیو ویر ایلیکٹر نیگٹیو سو الیکٹران پر پورا کلورین کی طرف شفٹ ہوا ہوگا ایچ کو بہت آسان ہے یہاں سے سیپریٹ کرنا البتہ اگر آپ یہاں پہ بات کرو تو دیر ایسی سٹرانگ کوویلنٹ بانڈ اور یہاں پہ ایچ کو ریموو کرنا is comparatively difficult so in this compound ایچ کو نکالنا is difficult and hence it is a weak acid orthoboric acid is a weak acid اور آپ کے جو ایسے compounds ہوتے ہیں مثلا آپ ایچ ای اگر لو ایچ ای اور ایچ ایف کا اگر آپ اس میں comparison کرو this is the easiest example i mostly give this example ایچ ای میں آپ کو باتا ہے کہ ایچ کا تو اتنا سا سائز ہے لیکن ایوڈین ایک بہت ہی بڑا مولیکیول ہے ٹھیک ہے جب ان دونوں کا آپ اس میں کوویلنٹ بانڈ بناوا بھی ہوتا ہے تو it is a very weak bond weak bond compared to ایچ ایف ایچ ایف میں آپ کو پاتا ہے بہت ہی زیادہ elektronegativity ہے سائز کا تھوڑا سا فرق تو ہے لیکن bonding بہت ہی strong ہے strong bond اب ہوگا یہ weak bond کو توڑنا آسان ہوتا ہے کہ strong bond کو weak bond کو definitely توڑنا آسان ہوتا ہے یعنی ایچ ای میں ایچ پلس کا اور آئی مائنس کا پروڈیوس ہونا بہت ہی زیادہ probable ہے اس کے اندر اس کے نسبت تو ہوتا یہ ہے کہ ایچ ای ایچ ایس ایس ایڈ ایچ ایف lyque ی ایس ایڈ تو جتنی زیادہ proton ڈینین ایسن ہوگی اتنی زیادہ اچھی ایس ایس ایڈ ہوگا چونکہ اس کمپاؤنڈ کے اندر proton ڈینیشن کام ہوتی ہے ایچ بیہیڈز ایز ای ایک ایس ایڈ اگر اس کا exact acidic reaction اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ارتبورک ایسیڈ which is H B O 3 H 3 B O 3 اور آپ اس کا وارٹ کے اندر solution دیکھتے ہو تو solution کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو O H ہے وہ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی H 3 B O 3 کیا چیز تھی یہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے B کے ساتھ تین دفعہ ہائیڈر اکسائیڈ لگا ہوئے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ پانی سے ایک مزید ہائیڈر اکسائیڈ کو ابزورپ کر لیتا ہے اور بی او ایچ فور بن جاتا ہے اور اس پورے کمپاؤنڈ کے اوپر ایک مائنس ون چارج آ جاتا ہے ایک کمپلیکس بن جاتا ہے اور ساتھ اس کے ایک ایچ پوزیٹیف کروڈیوس ہو جاتا ہے اس طریقے سے یہ ایک پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے مثلا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ جو پہلے یہ او ایچ لگے میں ان میں سے آپ ایک ایچ توڑ دو کیونکہ یہ بہت دیفکلی بریک دیٹھ بانڈ تو اگر اگر آپ اس کو سلوشن میں لکھتے بھی ہو تو اورتھو بورک ایسیڈ کیا کرتا ہے کہ پہلے تو اس کے ساتھ تین بور ہائیڈر اکسائیڈ لگے ہوئے تھے یہ پوری اورتھو بورک ایسیڈ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ایک چوتھے ہائیڈر اکسائیڈ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور چونکہ اس نے ایک 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 بانڈ بنا لی ہے اس ہائیڈر اکسائیڈ سے ایک ایک بورون نے چارج لے لی ہے تو اوورال بورون کے اوپر ایک نیکیٹیف چارج آ جاتا ہے یوں کہ ایلو کہ اس پورے کے اوپر ایک مائنس ون چارج آ جاتا ہے اور ایک پروٹون جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے اس ریاکشن کا اگر آپ ایکولیبریم کانسٹنٹ دیکھو ایکولیبریم کانسٹنٹ تو وہ ہوتا ہے آپ کے پاس 5.8 انٹو 10 ٹو پارٹ مائنس 10 ایکولیبریم کانسٹنٹ آپ کو یاد ہے نا کیا چیز ہوتی ہے کے سی جس کو ہم کہا کرتے تھے کے سی ہوگا ایچ پلس کی کنسٹریشن انٹو یہ جو ساتھ آپ کا بن رہا ہے کمپلیکس اس کی کنسٹریشن دیوائیڈڈ بائی ایچ تھری بی او تھری کی کنسٹریشن انٹو وارٹر مولیکیول کی کنسٹریشن ٹھیک ہو گیا اور اس پورے کا جواب ایکچولی آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ک اے ٹھیک ہے اور یہ برابر ہوتا ہے 5.8 انٹو ٹو پار مائنس ٹین کے یہ دیکھو بہت ہی چھوٹا نمبر ہے یہ بہت چھوٹا نمبر ٹو پار مائنس ٹین کا مطلب ہے زیرو پائنٹ زیرو 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 دس دفعہ زیرو آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جا کے فیفٹی ایٹ لکھا ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ بہت ہی چھوٹا نمبر ہے بیسیکلی نو دفعہ زیرو ہوگا کیونکہ ایک دفعہ جب مائنس نائن کروگے تو تب پوائنٹ فائی ویٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی چھوٹا نمبر اس بات کا مطلب ہے کہ جب آپ پانی کا سلوشن لیتے اوہ اور یہ جو کے اے ہیں ہم اس کو ایسیڈ ڈیسوسییشن کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں دیسوسییشن کانسٹنٹ جو آپ اپنے جونئر کلاسز میں پڑ چکے ہوئے ہو اور اگر نہیں پڑا تو آنے والے لیکچرز کے اندر یہ ڈسکس ہو جائے گا کہ ایسیڈ ڈیسوسییشن کانسٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ اگر اس کا نیگٹیو لاغ لو تو وہ آپ کو پتا چلتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پی کے اے پی کے اے کی جو ویلیو ہے وہ ایسیڈ کی جو اس ایسیڈ کی ہے that is 9.25 ٹھیک ہے so this is an ایسیڈ جس کی پی کے اے کی ویلیو ہے 9.25 اور جتنی پی کے اے کی ویلیو کم ہوتی ہے اتنا ہی اچھا ایسیڈ ہوتا ہے good ایسیڈ so this is like an ایوریج ویلیو it's not a very good ایسیڈ it's a bad ایسیڈ کیونکہ ایسیڈ کی ویلیو بہت کام ہوتی ہے اور اس میں بہت weak bonds ہوتے ہیں اس میں تھوڑا strong bond ہے اوہ کا ایچ کے ساتھ so it's a weak acid ایک اور acidity کی حوالے سے اس کے جو بات ہے یہ آپ کو پہلا step clear ہو گیا جو ایک reaction ہم نے پڑا دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ it is a weak acid تو اگر آپ اس figure کو دیکھو کہ لٹمس پیپر کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے مختلف قسم کی چیزوں کا اگر تو آپ لٹمس پیپر کے اندر اگر کوئی acid ڈالو تو acid کا کیا ہوتا ہے pH پہ اور پ کے اے میں فرق ہوتا ہے pH جو ہوتا ہے this is minus times log of concentration of H plus یا protons in the solution ٹھیک ہے اس پورے کو pH بولتے ہیں تو جتنے آپ کے H plus concentration زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اتنا ہی pH کی value کم ہو جاتی ہے کیونکہ this is minus times log اور یہ minus اوپر جا کے بسیکلی یوں ہو جاتا ہے log of H plus کی concentration raised to power minus 1 یہ log کی property ہوتی ہے اور یہ log with base 10 ہوتا ہے so pH کی جو value آتی ہے اگر تو یہ 7 سے کام ہو تو چیز acidic ہوتی ہے اور اگر 7 سے زیادہ ہو تو basic ہوتی ہے تو اگر آپ لٹمس پیپر پہ دیکھو اگر آپ کوئی بھی acid ڈالو تو وہ red color کا ہو جاتا ہے لٹمس پیپر اور اگر آپ کوئی base ڈالو تو لٹمس پیپر کا color blue ہو جاتا ہے تو اگر پہلے سے acidic تھا تو آپ basic اس کو کرو گے solution کو تو لٹمس پیپر کا color change ہو جاتا ہے and vice versa methyl orange میں یہ ہوتا ہے کہ methyl orange کا جو color ہے وہ اگر آپ 14 سے لے کے یہاں پہ آپ کے پاس ہوتا ہے 4.4 14 سے 4.4 تک yellow رہتا ہے yellow اور 4.4 سے 3.1 تک orange ہو جاتا ہے یہ درمیان میں یہ دیکھو یہ والا حصہ orange ہے اور اس سے نیچے 3.41 سے کم اگر ہو تو پھر red ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر بہت ہی strong acid ہو یعنی بالکل ہی zero کے قریب اس کا pH ہو اوپر جتنا اوپر آپ جاؤ کہ اتنا ہی اچھی base ہوتی ہے جتنا نیچے ہے اتنی ہی اچھا acid ہوتا ہے اگر بہت ہی acid ہو تو methyl orange کا red ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر intermediate acid ہو یعنی 3.1 4.4 کے درمیان pH کی value ہو تو methyl orange جو ہے یہ orange color جاتا ہے اور اس سے اوپر یہ yellow ہی رہتا ہے اس کا actual color yellow ہے actual color کا مطلب ہے pH 7 کے اوپر جو color ہوتا ہے because 7 is for neutral phenophthalein indicator اسی طرح سے normally استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کی acidity یا basicity چیک کرتا ہے phenophthalein آپ normally اس وقت کرتے جب آپ بیسی چیک کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ pH آپ 8 سے اوپر یا 9 سے اوپر جب آپ جاتے ہو تو اچھے ریزلٹ آپ کو دیتا ہے اس کا color بلکل purple میں change ہو جاتا purple سے colorless ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ colorless ہے purple سے colorless ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ acid جا رہے ہو ٹھیک ہے so this was a figure just to show you que acids کا effect ہوتا ہے on these indicators so اب ہوتا یہ ہے کہ pH کی value ہے na is pH of ortho boric acid which is H3 BO3 is around 5 5 چونکہ pH value 5 کے قریب ہے تو 4.4 سے اوپر ہو 14 سے 4.4 سے 14 کے درمیان تو methyl orange کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا تو اگر آپ methyl orange solution کے اندر اگر آپ ڈالو ortho boric acid کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ ویسے بھی yellow color کا ہوتا ہے neutral state میں بھی اور اگر آپ پہ 5 کے قریب آج ہوگے تو yellow ہی رہے گا البتہ اگر آپ litmus paper ڈالو تو وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اس پر فرق پڑھ جاتا ہے اگر آپ 5 کے قریب آج ہو نا تو litmus paper ریڈش ہو جاتا ہے چونکہ ہم نے یہ بات کی کہ H3 BO3 is an acid سو اس کو basis کے ساتھ ریاک کرنا چاہیے پھر ٹھیک ہے کیونکہ acids اور bases ریاک کر کے salts اور water بناتے ہیں سو لیٹس سی کہ اگر H3 BO3 کو آپ بیس کے ساتھ ریاک کرو مثلا اگر آپ sodium hydroxide کے ساتھ ریاک کرو تو کیا ہوتا ہوتا کیا ہے کہ sodium hydroxide جب H3 BO3 کے ساتھ ریاک کرے گا تو آپ کے پاس water اور ساتھ salt بنے گا اور salt interestingly اس condition میں جو بنتا ہے وہ آپ کے پاس borax ہوتا ہے Na2 B4 O 7 اسی طریقے سے آپ اگر H3 BO3 کو sodium carbonate کے ساتھ produce ہو جاتا ہے Na2 B4 O 7 یہ reaction تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ آپ soda ash کو use کرتے تھے یا sodium carbonate کو with boric acid تو آپ کے پاس borax produce ہو جاتا تھا اور اس میں آپ کے پاس مزید اس کے علاوہ کیا چیز produce ہوتی ہے اگر اوپر reaction میں دیکھو رہے تھے اب اس نیچے reaction میں positive چیز یہاں پہ آپ کے پاس carbonates ہیں ٹھیک ہے تو H2CO3 آپ کے پاس بن جانا چاہیے hydrogen carbonate بن کے جس کو آپ الگ الگ میں H2O plus CO2 لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو نیچے والے reaction میں آپ کے پاس products میں ایک extra carbon dioxide بھی بن رہی ہے سوڈیم کا hydroxide اور سوڈیم کا carbonate جب orthoboric acid کے ساتھ ریاک کرتا ہے تو borax produce ہوتا اور borax exactly کیا چیز ہے it is H2 B407 یعنی جو tetra boric acid ہے اس کا sodium salt ہے it is the sodium salt of tetra boric acid اور یہ نیچے والے reaction ہے کہ ہم already detail کے اندر پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں اوپر والا reaction جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہے کہ this is an acid base reaction which caustic soda behaves like a base and this is definitely an acid and this OH یہ اپنا hydroxyl donate کرے گا اور H2O بنا دیں گے دونوں مل کے اور ساتھ میں جو پیچھے چیز بچ جاتی ہے that rearranges ریلیز ہو جاتا یہ بلکل وہ ہی کام ہوا ہے کہ آپ اگر میٹابورک acid جو ہے اس کے اندر وارٹر ایڈ کرو تو آپ کے پاس اور بورک acid بن جایا کرتا تھا یہ ہم reaction structure of بورک acids کے اندر میں ڈسکس کیا تھا اس طرح اگر آپ جو آپ کے پاس میٹابورک acid آیا ہے H B O 2 اگر آپ اس کو فردر heat کرو temperature مزید اوپر لے جو 140 degrees 150 degrees تک اگر آپ لے جو so what happens is کہ یہ آپ کے پاس H 2 B 4 O 7 کے اندر convert ہو جاتا ہے and this is basically tetra boric acid تیتر boric acid کا اگر آپ کو یاد ہو یہ کیا چیز ہوتی تھی B O B یا میں آپ کو اس کو پورا structure سمجھا یا تھا B O and B ٹھیک ہے تین borons درمیان میں آگئے دو سائیڈوں پہ یوں کر کے oxygen اور یہاں والوں پہ دو دو OH this is tetra boric acid اور tetra boric acid میں initially when you add water تو یہ درمیان سے یہاں سے break ہو جاتا ہے bond اس جگہ سے ایک اور ایک bond اس جگہ سے break ہو جاتا ہے اور ایک bond یہاں سے break ہو جاتا یہ والا جو حصہ ہے اس کے ساتھ simply ایک ایچ آکی اٹیج ہو جاتا ہے یہ دیکھو آپ کے پاس ایک یہ ٹوٹے گا یہ والی جو چیز ہے اس والے کے ساتھ آپ کہہ لو کہ ایک ایچ اٹیج ہو جاتا ہے آپ نے جو وارٹر مولیکیول ایڈ کیا تھا نا وہ یہ چیز تھی تو وارٹر مولیکیول ایک اس طرف اور ایک اس طرف ایڈ ہوا اور آپ کے پاس دو میٹابورک کے مولیکیول بن گئے اب یہ درمیان والا حصہ ہے اس میں کیا ہے آپ کے پاس ب کے ساتھ ایک او اور ایک طرف او ایچ اور بوران نے چونکہ اپنے بانڈز پورے کرنے تو یہ ڈبل بانڈ کر لے گا کہ بوران اپنے بانڈز پورے کرنے لئے ایک ڈبل 407 کے اندر ایک وارٹر مولیکیول ڈال لوں یہ اسی ریاکشن کا الٹ لکھا ہوا ہے اور یہ جو میٹابورک ایسیڈ ہے یہ فردر آپ ایک ایک پانی کا مولیکیول ڈال لو تو یہ اور تو بورک ایسیڈ پہلے ایک دفعہ سن چکے ہو گے سو یو اندرسٹین کہ اور بورک ایسیڈ کو ہیٹ کریں تو میٹابورک ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور میٹابورک ایسیڈ کو ہیٹ کریں تو ٹیٹرابورک ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر مزید ٹیٹرابورک ایسیڈ کو اگر اور بھی زیادہ ٹیمپریچر پہ آپ لے جو یعنی H2B4O7 کو آپ ہیٹ کرو اور ٹیمپریچر آپ ریڈ ہوت کر دو یعنی اس کے ملٹنگ پوائنٹ کے قریب اس کو لے جو ریڈ ہوت کر دو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بورک انہائیڈرائیڈ میں ہوتا ہے پھر بی ٹو او تھری بن جاتا ہے سمپلی اور بی ٹو او تھری کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے تو لیٹ می درو اٹ فور یو یہ بورک انہائیڈرائیڈ ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لو ایک طرح سا دو میٹا بوریٹس آپس میں جڑے ہیں ایک وارٹر مولیکیول اولیمینیٹ ہوا اس کے اندر سے سو یہ آپ کے پاس ایک بورک انہائیڈرائیڈ بن جاتا بی ٹو او تھری اور ساتھ آپ کے پاس وارٹر مولیکیول پروڈیوس ہو جاتا اور فائنلی آج جو ہم اپنی پروپرٹی دیکھنے لگے ہیں دار اگر آپ کے پاس بورک ایسیڈ ہے یہ پروپرٹی یہ کیمیکل ریاکشن کہ آپ کے پاس ایک بورک ایسیڈ ہے اور اگر آپ اس کا ریاکشن کرواؤ اتھائل الکوہل کے ساتھ اتھائل الکوہل کیسی ہوتی ہے چیز یہ ایتھین سے نکلا ہے ایتھین میں یہ ہوتا ہے جونئر کلاسز میں دیکھ چکے ہو ویسے آپ وگینی کیمیسٹری میں آگے دیکھو گے اس چیز کو ایتھین بولتے ہیں اور ایتھائل الکوہل کہتے ہیں اگر اس میں ایک ایچ ہٹا کے آپ ایچ لگا دو الکوہل ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جس میں ہائیڈروکسل گروپ اٹیشت ہوتا ہے کاربن چین کے اوپر یہ آپ کے پاس ایتھائل الکوہل ہے اگر ایتھائل الکوہل میں آپ دیکھو تو ایک عدد او ایچ گروپ پریزنٹ ہے اور اگر اس کمپاؤنڈ میں آپ دیکھو اور تو اس میں تین عدد او ایچ گروپ پریزنٹ ہیں اور اگر آپ پی کے اے کے حساب سے کمپیرزن کرو ان دونوں کمپاؤنڈ کا جو کہ اب آپ کے کورس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن میں آپ زبانی بھی بتا دیتا ہوں کہ this is a better acid compared to this یعنی this compound is an acid کیونکہ اس میں اچ لگا ہے یہ اپنا ایک اچ اچ ڈونیٹ کر سکتا اس میں بھی اتنی یا آپ اس کو کہہ لو better base if something is very weak acid it is a good base so if this is a better acid and this is a better base so what happens is کہ یہ acid کے طور پر behave کرے گا اور یہ اپنے تینوں H جو ہیں یہ اپنے ساتھ سے الگ کر دے گا اور یہ ایک base کے طور پر behave کرے گا اور یہ تینوں OH اپنے سے الگ کر لے گا یہ اس طرح کے تین ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تین اپنے OH الگ کریں گے اور جو پیچھے آپ کے پاس compound بچے گا وہ کیا چیز بچے گی اب بڑی obvious سی بات ہو گئی ہے کہ B کے ساتھ O O اور O لگا رہ جائے گا ٹھیک ہے H تو تین ہٹ گئے وہاں سے اور یہاں سے 3 OH ہٹ گئے 3 water کے molecules بن گئے اور جو پیچھے تین چیزیں یہاں پہ بچ گئی ہیں وہ کیا یہاں پہ آپ لگا دو which is basically C2 H5 C2 H5 and C2 H5 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس final product بن جائے گا جس کو ہم بولتے ہیں basically ethyl borate کیونکہ یہ basically یہ جو group لگا ہوئے this is ethyl group C2H5 یہ جو چیز ہے اس کو بولتے ہیں C2H5 تو ethyl group لگا ہوئے boric anhydride boric anhydride تو نہیں اور تو boric acid کے اوپر substitute ہو گیا in place of hydrogen آپ کے پاس ethyl group substitute ہو گیا so this is then called ethyl borate and ساتھ آپ کے پاس water molecules produce ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ پھر repeat کر دیتا ہوں کہ since orthoboric acid is a good acid یہ اپنے H الگ کر لے گا and since this is not a good acid تو یہ اپنے H نہیں توڑے گا بلکہ یہ اپنا OH توڑے گا اور یہ اس طرح کے 3 ہوں گے اور یہ اپنے 3 OH اور 3 یہاں سے H آ کے 3 water molecules بنیں گے اور جو باقی اس کا part بچ کیا ہے وہ ایک طرح سے substitute ہو جائے گا in places of hydrogens on orthoboric acid so let's have a quick review کہ آج ہم نے کیا کیا properties دیکھی chemical properties orthoboric acid کی first of all یہ کہ it is a weak acid because جو bond ہے it is very strong between O and H ٹھیک ہے then we saw کہ اگر آپ orthoboric acid کو simply پانی میں dissolve کرو تو اس کے solution کے یہ tendency ہوتی ہے کہ H plus ions produce کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے تو ہم اس کو definitely acid کہتے ہیں اور اس کا equilibrium constant اگر آپ دیکھو تو یہ بہت ہی چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت چھوٹا ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ it is a very good it is a very bad acid it's a weak acid ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا کہ equilibrium constant کو basically acid negative times log of ka اور pka کی جو value ہے it is 9.25 یہ value جتنی کم ہوتی ہے اتنا اچھا acid ہوتا تو پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ جو phenophthalene ہے اور جو methyl orange ہے اور جو litmus paper ہے ان پر کیا affect ہوتا ہے اگر ایس ایس ڈک basic medium کے اندر ڈالو and we saw کہ چونکہ آپ H3 VO3 pH کی value ہے 5 کے قریب ہے تو اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا 5 سے 6 کے درمیان ہے pH کی value تو methyl orange 4.4 سے 14 کے درمیان there is no difference in the yellow color so yellow color کا ہی رہتا ہے methyl orange اس کے بعد اور salts یہ normally جو produce کرتی ہے that is borax ٹھیک ہے borax is the typical salt of orthoboric acid اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ اگر اس کو heat کرو تو یہ decompose ہو جاتا ہے اور decompose ہو کہ یہ metaboric acid اور metaboric acid فردر decompose ہو کہ tetraboric acid and tetraboric acid finally decomposes at a very high temperature into boric anhydride which is b2o3 جس structure یہاں پہ آپ کو نیچے میں سمجھا دیا and the last property we saw was کہ اگر آپ ایتھائیل الکوحول کے ساتھ reaction کروا دو تو acid base type reaction ہو جاتا ہے جس میں water produce ہوتا ہے ایتھائیل borate salt produce ہوتا اور ہم نے اس کو structure point of view سے دیکھ لیا کہ یہ reaction کیسے ہوگا this is it for today's lecture اس کے بعد جو ہمارا lecture ہوگا that is going to be about aluminum which is again group 3 a کا ہی element ہے ابھی ہم لوگ نے group 3 a میں سب سے پہلے بات کی boron کے بارے میں ٹھیک ہے وہ والے دو کے بارے میں بات کریں گے aluminum کے نیکس lecture کے اندر ہم لوگ reactions discuss کریں chemical reactions